سواگت ہے میرے چینل تینگ ٹیکنیکل میں میرا نام ہے پروین آئے آپ کو بتانے والا ہوں آپ کا ادار کارٹ کھو گیا ہے تو باپس ری پرنٹ کیسے کروا سکتے ہیں وہ بھی سیمپل سٹیپ فالو کر کے ادار کارٹ کی بیپ سائٹ سے اگر آپ مارکٹ سے ادار کارٹ ری پرنٹ کرواتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہنڈرڈ روپیز دینے پڑیں گے پرنتو اگر آپ آن لائن ری پرنٹ کروائیں گے تو ماتر پچاس پے میں آپ کے پوشٹ آفیس میں ادار کارٹ آ جائے گا وہ بھی سیمپل سٹیپ فالو کر کے جو آئی دی اے آئی کی بیپ سائٹ سے ویڈیو سکپ مت کرنا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتانے والا ہوں میں اپنے موبائل سے کیسے اپلائی کریں گے ادار کارٹ کے لیے وہ بھی سیمپل سٹیپ فالو کر کے ادار کارٹ کی بیپ سائٹ جو آئی دی اے آئی پر اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو لائک سبسکرائب شیئر کرنا مت بھولا ٹیکنکل سے لیٹر ویڈیو بناتا رہتا ہوں میں چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر سٹیپ با سٹیپ آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے اپلائی آن لائن سب سے پہلے آپ کو گوگل اوپن کرنا ہے گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ کو گوگل کے سرچ واقس میں لکھنا ہے جو آئی ڈی اے آئی جیسی پیج اوپن ہوگا پر اپس نمبر پہ آپ کو آئی ڈی اے آئی کی ویب سائٹ ملے گی جانکہ ادار کارٹ کی ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد آپ کو سائٹ میں 3rd کا آپشن ہوگا اوپن کرنا ہے 3rd کا آپشن پر کل کرنے کے بعد نیچے دیکھ سٹاپ سائٹ کر لینا ہے دیکھ سٹاپ سائyl کرنے کے بعد آپ کو پورا دیکھ سٹاپ جیسا دکھنے لگے گا اس کے بعد آپ کو فرس نمبر پہ آپ کو operation میں میلے گا ادا ساڈے نیچے آپ ملے گا آرڈر آدھار ریپرینٹ کا آرڈر آدھار ریپرینٹ کے اپشن پر آپ کو کلک کرنا ہے آرڈر آدھار ریپرینٹ کے اپشن پر کلک کرتے ہیں آپ کا لیش بورڈ کچھ ایسا ہوگا اس کے بعد سکرول کرتے ہوئے آپ کو نیچے کی طرف آنا ہے جہاں پر لکھا بھی آرہا آدھار کارڈ ریپرینٹ پیڑ سروس کہ آپ کو پیڑ کرنے بڑھیں گے پچاس روپے جیسے ہی نیچے کی طرف آئیں گے وہاں پر آپ کو اپشن میں لے گا آدھار نمبر آدھار نمبر جو آپ کا آدھار کارڈ کا نمبر ہے وہ آپ کو ڈال رہا ہے ادھر میں بھی ڈال لیتا ہوں اس کے بعد نیچے کی طرف دوسرے نمبر پہ ہے جو کیپچر کا اپشن ہوگا وہ نیچے سے کچھ ورڈز ہیں وہاں پر ادھار ڈال لیتا ہوں اگر آپ کا موبائل نمبر ریجسٹر نہیں ہے تو نیچے آپ کو کلک کرنا ہے مائی موبائل نمبر ایز نارڈ ریجسٹر کے اپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد موبائل نمبر ڈالنا کوئی بھی موبائل نمبر ڈال سکتے ہیں جہاں پر تو اس کے بعد نیچے سینڈ ہو ٹی وی کے اپشن پر کلک کرنا ہے تو آپ کو بہت سی ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ ایسے کرنے سے آپ کا موبائل نمبر ادھار کارڈ سے لنک ہو جاتا ہے تو ایسے کرنے سے بلکل بھی موبائل نمبر لنک نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ فیک ویڈیو ہوتی ہیں جو بھی آپ کو ادھار کارڈ سے موبائل نمبر لنک کرانے کے لیے بتایا جاتی ہیں تو آپ کو اپنا موبائل نمبر لنک کرانے کے لیے تحصیل جہاں کسی بھی آدھار کارٹ کے آفیس میں جانا پڑے گا تو اس طریقے سے آپ کا موبائل نمبر لنک ہوگا کیونکہ یہ والی سرور سب بھی آن لائن ایب لیول نہیں ہے تو اوٹی پی آ چکا ہے اوٹی پی ڈالتا ہوں میں کوپی کر کے نیچے آپ کو انٹر اوٹی پی کا اپشن دکھ رہا ہوگا جہاں پر اوٹی پی ڈالنا ہے جو آپ کے موبائل نمبر پہ آیا ہے اوٹی پی ڈالنے کے بعد آپ کو ترم اینڈ کنڈیشن کا اپشن ہے وہ کچھ پڑھ سکتے ہیں آپ تو نیچے سرمیٹ کے اپشن پر کلک کرنا ہے ترم اینڈ کنڈیشن آپ پڑھ سکتے ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے یہ پرنٹر سرورس ہے جو پچاس سرپے میں ہوگی انکلیوڈ جی ایس ٹی یہ سب ترم اینڈ کنڈیشن آپ پڑھ سکتے ہیں ادار کارڈ کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد نیچے سرمیٹ کے اپشن پر کلک کرنا ہے تو سرمیٹ کے اپشن پر کلک کرتا ہوں میں جیسے ہی میٹ پی اپشن پر کلک کرتے ہی جہاں پر آ چکا ہے credit debit card UPI سے کر سکتے ہیں net banking سے کر سکتے ہیں تو میں card سے کرنے والا ہوں تو card پر کلک کرتا ہوں card پر کلک کرنے کے بعد آپ کو card سے کچھ detail دالنے ہوں گی card number ڈالنے ہوگا expiry ڈالنے ہوگی تو CW number ڈالنے ہوگا تو جو آپ کا card پر آپ کا name ہوگا وہ والا ڈالنے ہوگا ادھر PYM JBZ ساری detail ڈالنے کے بعد آپ کو process پر کلک کرنا ہے process پر کلک کرتے ہی آپ کی payment ہو جائے گی تو process پر میں نے کلک کر دیا تو میرے number پر OTP آرہا ہے bank کی طرف سے وہ میں ڈالتا ہوں تو اس کے بعد نیجے submit کے option پر کلک کرنا ہے تو submit کے option پر کلک کرتے ہی payment OTP آ چکا ہے OTP ڈال دیتا ہوں میں جو bank کی طرف سے بیجا گیا ہے تو OTP ڈالنے کے بعد نیچے submit کے option پر کلک کرنا ہے submit کے option پر کلک کرتے ہی payment successfully ہو چکی ہے تو یہ ادھر کارڈ کی detail آ چکی ہے آپ نے جو transaction successfully ہوئی ہے تو اس کے لیے نیچے روپیز آ رہے ہیں 50 روپے کٹے ہوئے ہیں تو اس card سے ہوئی ہے نیچے آپ check status بھی کر سکتے ہیں اپنے ادھر کارڈ کا download بھی کر سکتے ہیں slip تو بہت ہی simple process ہے جو ادھر کارڈ reprint کروانے کا online UIDI کی website سے اگر آپ مارکٹ سے reprint کرواتے ہیں تو 100 روپیز لگیں گے جے ادھر کارڈ آپ کو speed post سے آپ کے post مل جائے گا بہت ہی simple process ہے تو اگر میرے channel پہ نئے ہو تو like subscribe share کرنا مت بھولا اور ویڈیو کو بارے میں comment باکس میں جرور بتانا کیونکہ اگر کچھ میں غلطی جہاں غلط ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کے لئے comment میں جرور بتانا technical سے لیٹر بہت زیادہ ویڈیو بناتا رہتا ہوں میں youtube سے لیٹر ویڈیو سے لیٹر اور اسی طرح کی کچھ latest updates اپنے youtube ویڈیو میں بناتا رہتا ہوں اگر آپ اور ویڈیو دیکھنا چاہتے تو میرے youtube چینل میں دیکھ سکتے ہیں youtube کے اوپر میں ایک topic ایک playlist بنائی ہویا ہے ویڈیو اگر آپ میرے چینل پر نئے تو like subscribe share کنا مت بولنا تو اگر ویڈیو اچھی نہیں لگتی تو dislike بھی کنا مت بولنا تو جی ادار کار کا پورا پراس تھا step by step آپ کو بتایا تو آپ کو fake ویڈیو کوئی بھی نہیں ملنے والی میرے چینل پر تو اچھی سے اچھی ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں لانے کی اور ارزنیل content ہی میں لاکر اپنی ویڈیو میں ڈالتا ہوں کوئی بھی غلط ویڈیو آج تک میں نے نا تو ڈالیا اور نہ ڈالوں گا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو سپورٹ کر لو تو سسکرائب کر لو اور شیئر کر لو اپنے دوستوں میں ملتے ہیں کوئی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اچھے content کے ساتھ اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اور بہت سی ویڈیو آنے موسیقی